اٹھارہ زلحج دس ہجری محمد مصطفیٰ سردار امبیاء سربر کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الودا سے فارغ ہو کر اپنے ایک لاکھ بیس ہزار صحابہ کے ساتھ جب حجفہ کے مقام پر پہنچے تو اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا اے محمد میری جان رک جائے ہی میری روحِ تمنا کو اظہار دے اے محمد میری جان رک جائے ہی میری روحِ تمنا کو اظہار دے اے محمد میری جان رک جائے ہی اے محمد میری جان رک جائے ہی میری روحِ تمنا کو اظہار دے اپنی جانب سے من کن تو مولا سنا اپنی جانب سے من کن تو مولا سنا میری جانب سے حیدر کو دستار دے اے محمد میری جان رک جائے ہی میری روحِ تمنا کو اظہار دے جانتا ہوں کہ تُو جانتا ہے انہیں جو علی کی ولایت کے قائل نہیں کہکے واجب ولایت کے اقرار کو دشمن مرتضہ جیتے جی مار دے اے محمد میری جان رک جائے ہی میری روحِ تمنا کو اظہار دے جس نے عمران کی گود سے آج تک تیری سچی نبوت کو سچا کہا تیری سچی نبوت کو سچا کہا اس کے حسان کچھ تو اتر جائیں گے اس کے حسان کچھ تو اتر جائیں گے دو علی کی گواہی جو اکبار دے اے محمد میری جان رک جائے ہی میری روحِ تمنا کو اظہار دے کیا فرمان میرے نبی نے یہی کیا فرمان میرے نبی نے یہی جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی ہے یہ میرا اخی اور خدا کا ولی ہے یہ میرا اخی اور خدا کا ولی جو نبانے جنت اس کو دھدھکار دے اے محمد میری جان رک جائے ہی میری روحِ تمنا کو اظہار دے اے محمد میری جان رک جائے ہی میری روحِ تمنا کو اظہار دے اے محمد میری جان رک جائے ہی میری روحِ تمنا کو اظہار دے